ایک سو اٹھالیس یہاں پر یوسف رضا گلانی یہ چار ازار پانچ سو چھپن ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور پہلے نمبر پر ہیں جبکہ تیمور الطاف جو کہ ازاد امیدوار ہیں یہ تین ازار آٹھ سو چھتر ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور دوسرے نمبر پر اس وقت ہیں ملتان کی ہم یہ بات کر رہے ہیں این اے ایک سو اٹھالیس آگے بڑھتے ہیں شکارپور کا حلقہ این اے ایک سو تیرانوے یہاں پر شہریار خان پاکستان پیپلز پارٹی کے چار ازار پانچ سو تہتر ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں راش سمرو جیو آئی فے کے نو سو اٹھائیس ووٹ لے کر کافی پیچھے رہ گئے ہیں اور شہریار خان کو یہاں پر برطری حاصل ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیارہ پولنگ سیشن کا نتائج یہاں پر اب تک سامنے آ چکے ہیں غیر اتمی و غیر سرکاری ملتان کی ہی بات کرتے ہیں زین قریشی جنگ کو یہاں پر ابھی بھی لیڈ حاصل ہے پندرہ ہزار تین سو پچھتر ووٹ وہ حاصل کر چکے ہیں جابید اختر جنگ کا تعلق مسلم دیگ نون سے ہیں وہ چودہ ہزار ووٹ اب تک حاصل کر چکے ہیں اینے ایک سو پچاس ملتان کا یہ حلکہ ہے ملتان کا ایک اور حلکہ اینے ایک سو اکاون یہاں پر مہربانو ازاد امیدوار آگے ہیں spotlight ایس ہزار سات سو ایکس ووٹ وہ حاصل کر چکی ہیں عبدالغفار جنگ کا تعلق مسلم دیگ نون سے ہیں وہ پچھس ہزار آٹ سو انتالیس ووٹ حاصل کر چکے ہیں لیکن یہاں پر آگے ہمیں ازاد امیدوار مہربانوں دکھائی دے رہی ہیں سو پولنگ سٹیشن کے نتائج یہاں پر سامنے آگئے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں سائیوال کی اینے 143 رائے حسن نواز ازاد امیدوار تہتر ازار چار سو نوازی ووٹ لے کر آگئے ہیں جبکہ محمد توفیل ازاد امیدوار ہیں یہ بھی یہ پینسٹھ ہزار چار سو ارتیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں دو سو چوبیس پولنگ سٹیشن کے نتائج اب تک یہاں پر سامنے آئے ہیں یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً اس حلقے میں پچاس فیصد نتائج سامنے آگئے ہیں جو کہ غیر عتمی غیر سرکاری ہیں اینے 136 کی بات کریں اکارا دو کی تو یہاں پر ستر پولنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آئے ہیں ریاض الحق جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے یہ چونتیس ہزار چار سو ستاسٹ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ حسن سکندر ازاد امیدوار تیس ہزار چھ سو ستاسٹائیس ووٹ لے کر دوسر نمبر پر ہیں اکارا کی بات ہو رہی ہے اینے 136 حلقے کی بات ہو رہی ہے قومی اسمیلی کا یہ حلقہ اکارا دو جہاں پر مسلم لیگ نون اس وقت آگے ہے ان کو برتری حاصل ہے ستر پولنگ سٹیشن کے نتائج یہاں پر سامنے آئے ہیں آگے بڑھتے ہیں شیخ حبورہ کی بات کرتے ہیں اینے 115 یہاں پر جاوید لطیب مسلم لیگ نون کے پیچھے رہ گئے ہیں سولہ ازار پانچ سو اٹھائیس ووٹ انہوں نے اب تک حاصل کیے ہیں اور اٹھاسی پولنگ سٹیشن کے نتائج اس حلقے بھی تک سامنے آئے ہیں خورم شہزار جو کہ ازاد امیدوار ہیں وہ اس حلقے میں آگے ہیں انتیس ہزار ایک سو ستاسٹ ووٹ وہ حاصل کر چکے ہیں اینے ایک سو پندرہ میں اینے ایک سو اٹھائیس کی بات کرتے ہیں گجرہ والا یہاں کا اہم حلقہ ہے خورم دستگیر جو کہ یہاں پر آگیا میں دکھائی دے رہتے ہیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ووٹ بائیس ہزار چار سو ستانوے ہیں جبکہ مبین عارف جو کہ ازاد امیدوار ہیں ان کے ووٹ ہیں بائیس ہزار سے زائد